السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایک ہندو شخص جو کہ سابق مسلمان رہ چکا ہے وہ اسلام کے بارے میں مسلمانوں سے دو اعتراض کر کے سوال کرتا ہے دوستو آپ نے اس کے اعتراض سننے ہیں اور اس کے بعد ان اعتراضوں کا جواب ڈکٹر زاکر نایق صاحب کی زبانی آپ نے سننا ہے دوستو گزارش یہ ہے کہ ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا اور سناتن درم ہے اہم برماسمی کسی محمد کی ضرورت نہیں ہمیں تو چودہ سو ورشپور ایک وقتی جو آیا تھا جس نے پورے سنسار کو ایک ایسے اندھکار میں ڈالنے کا کام کیا اپنی کام اچھا کو پورن کرنے کے لیے ایسی ایسی شکشائدی کہ آج اس کو ماننے والا پرتیک وقتی ماتا اور بہنوں کو کھیتی سمجھتا ہے اور ان کو کیول استعمال کی پریوک کرنے کی وستو سمجھتا ہے اور ان کو مارنا اور پیٹنا اپنی مردان کی سمجھتا ہے بہن نے سوال پوچھا ہے سورے بکرا کی سلوہ نمبر دو آیت نمبر دو سو تیس جس میں بہن نے پوچھا کہ یہ وومن آئے اور ٹلت ٹریٹ دم لائک او ٹلت یہ جو خوران مجید میں کہا گیا ہے کہ عورتیں آپ کی کھیتی ہیں تو ویسا ان کا صحیح طریقے سے ان سے برتاؤ کرو یہ آیت کے بارے میں آپ دیکھیں گے ٹو 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 ٹڈ پڑھیں گے اس کا پہلے آیت پڑھنا ایمپورٹنٹ ہے جب وہ پوچھتے ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہے اس کے حالت میں آپ ان کے پاس مجھ جاؤ دیورنگ منسٹریل سائیکل دو نوٹ اپروچ دیم کیوں؟ کیونکہ حیث کے حالت میں جب خون بھیتا ہے آج کے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ چانسز ہے جب آپ ان کے پاس جائیں گے اس حالت میں تو عورتوں کو تخلیف ہوں گی اس کے علاوہ بیماری پھیلنے کے ہائی چانسز ہے خون کے ذریعے اسی لئے ان کے پاس مجھ جائیے ورنہ عورتیں آپ کی کھیتی ہیں آپ جب چاہے جا سکتے ہیں مطلب وہ آپ کی ہے آپ کے لئے اور قرآن میں آپ پڑھیں گے اس کے پہلے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 187 میں کہا گیا ہے حُنَّا لِبَاسُ اللَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُنَّا آپ ان کے لباس ہے وہ آپ کی لباس ہے مطلب آپ کی بیویاں آپ کے لباس ہے اور آپ اپنی بیویوں کے لباس ہے لباس کا مطلب گارمنٹس مین مقصد ہے لباس کا کور کرنا پروٹیک کرنا چھپانا بیوٹیفائی کرنا یہ کام ہے میاں بیوی کا تو یہ آیت میں جو کہا گیا ہے منسٹر سائیکل don't approach them and they are your tilt treat them as you can اور اس کے اور کئی معنی ہے جو medically we can prove a land تب حل چلاتے ہیں تو حل چلانے کے لئے آپ کو بتائیں کہ بیل کے پیچھے ایک سخت چیز ہوتی ہے لکڑی اس طریقے سے آپ there are various different meanings that be careful جو زمین رہتی ہے it is very soft the soil is soft سمال کے آپ treat کیجئے سمال کے ان کے پاس approach کیجئے تو کئی معنی ہیں کئی تفسیر ہے تاکہ آپ عورتوں کو خیال رکھے اور ان کے ساتھ اچھے دور طریقے سے پیش آئیے تو یادی اسلام میں آپ مانفتہ ڈھونڈیں گے 6663 آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں میں اپنے peaceful community والے بھائیوں سے پوچھتا ہوں ایک سنگل آیت مجھے دکھا دیں جو مانفتہ کی بات کرتی ہو ایک سنگل 6662 آپ رکھ لیں میرے کو کیول ایک دے دیں میں مان لوں گا اسلام انسانیت کا اور امن کا مذہب ہے چھلاتے ہیں نا انسانیت اسلام is very peaceful religion اسلام امن کا مذہب ہے اسلام بھائیچارے کا مذہب ہے کدھر تمہاری قرآن میں بھائیچارہ نہیں تو کدھر سے مذہب ہے بھائیچارے کا جو بھی دنیا میں یہ کہتا ہو اسلام is a peaceful religion اس کو میرا چیلنج ہے وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا سکولر ہو کسی بھی کنٹری کا رہنے والا ہو کیسا بھی مسلمان ہو وہ آئے اس ٹاپک پہ ڈیبیٹ کر لے اگر اس نے ثابت کر دیا اسلام is a peaceful religion تو میں واپس اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ اسلام کبول کرنے کو تیار ہو اگر وہ نہیں کر پایا تو سناتن دھرم accept کرنا پڑے گا ہمیں کسی جنت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کوئی بہتر ہو رہے نہیں چاہیئے جو کی بڑی پر باوم باندھ کر پھٹنے سے ملتی کا کو جو بھی کچھ ڈیفیشن دی وہ ٹھیک کہ جان دے دو مگر ٹیررر لوگ اسلام کو بد نام کرتے کچھ بھی ہو آپ اس کے اگر چیز جو کام کر رہے یہ بہت اچھا ہے دوسری بات یہ ابھی جو ہراک میں وہ اچھا کام نہیں کی کوئی بھی مسلمان ہو ہندو ریلیجیس پلیس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے برابر سوال بہت صاحب نے دو سوال پوچھا ہے پہلا سوال پوچھا ہے کہ ہندوستان میں پہلے ہندو دھرم آیا ہندوزم آیا پھر بھدیزم آیا پھر جین آیا پھر سکیزم آیا لفڑا جھگڑا نہیں ہوا لیکن یہ جوڈائزم کرشینیٹی اسلام میں ہمیشہ جھگڑا ہے کیوں آپ شاید اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے آپ نے مہابارت پڑی مہابارت پڑی آپ نے پوری مہابارت میں جھگڑا ہے باقی مذہب کے اپنے اپس میں اگر آپ پڑھتے مہابارت جو ایک سمرتی ہے جو میں پڑھ چکا ہوں اس کے اندر رشتے داروں کے بیچ پانڈو پانچ اور کورو سو جھگڑا ہوتا ہے مہابارت میں جھگڑے کے بارے میں جتنے ورسز ہے قرآن وجید سے کئی گناہ زیادہ اگر گنھیں ہم قرآن وجید گنھے کتنے ورسز مہابارت میں کئی زیادہ ہے اور جب آپ بھگوت گیتہ پڑھتے ہیں بھگوت گیتہ مہابارت کا ایک حصہ ہے 18 chapters ہے بیش مپرف کے chapter number 25 to 42 کو کہتے ہے بھگوت گیتہ اور بھگوت گیتہ سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہے ہندو مذہد میں اور یہاں بھگوت گیتہ شری کرشن رائے دے رہے سلا دے رہے سجیشن دے رہے ایڈوائز دے رہے ارجن کو جب آپ پڑھتے بھگوت گیتہ chapter number one verse number 45 46 ارجن جنگ کے میدان میں اپنے ہتھیار کو زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے شری کرشن سے میں جنگ کے میدان میں نیہت مرنا پسند کروں گا بنیز بات اپنے رشتے داروں سے لڑوں یہ کہتا ہے اپنے پڑی ہوں گی اس کے فوراں بعد chapter number two verse number two اور three میں شری کرشن کہتے ارجن سے ارجن تم اتنے بھوزدل کب سے بن گئے تم نپون سے کب سے بن گئے how have these impurities come in your heart how have you become important وہ کہتے کہ شتریہ کا دھرم ہے لڑنا پھر verse number thirty one three two thirty three میں کہتے ہے وہ شتریہ خوش نصیب ہے جسے لڑنے کا موقع ملتا ہے اگر آپ لڑیں گے تو آپ سورگ میں جائیں گے لڑیں گے نہیں تو سورگ میں نہیں جائیں گے کون کہتے شری کرشن ایڈوائز دیتے ہے ارجن کو اگر میں کہوں گا کہ آپ کے شری کرشن کہتے ہے کہ رشتہ داروں کا قتل کرو یہ شیطانی حرکت ہے اگر میں کہوں گا کہ آپ کے ہندو مذہب کے کتاب میں سکھا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کہ قتل کرو یہ شیطانی حرکت ہے وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن یہ جنگ ہے حق اور باطل کے درمیان میں بلاؤ قرآن مجید میں وہ ہی لکھا ہے حق اور باطل کے درمیان میں جانتا ہوں ہندو مذہب میں یہ نہیں لکھا کہ رشتہ قتل کرو لیکن حق کے لیے لڑنا بھی پڑے چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو چاہے وہ آپ کے والدے ہو تو یہ شریف کرشن کہتے ارجن سے اور جو کرٹکس آف اسلام اچھالتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سعی بخاری کی جلد نمبر چار حدیث نمبر فورٹی سکس کتاب جہاد میں اللہ کے رسول کہتے کہ جو بھی مجاہد جہاد کے لئے جاتا ہے اگر اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جنت پہ جاتا ہے اگر وہ زندہ واپنے نوٹتا ہے تو اسے دنیا کا مال ملتا ہے اکثر کرٹکس انکلوڑنگ عرون شوری اس حدیث کو اچھال تر کہتے کیسا پڑھیں گے چیپٹ نمبر ٹو ورس نمبر تھٹی سیون سی تیس اس میں شریع کشن کہتے ارجن سے ارجن اٹھو اور لڑو اگر آپ مر جائیں گے قتل ہو جائیں گا آپ جائیں گے سورگ میں اگر زندہ واپس لوٹیں گے تو دنیا کی دولت ملیں گی ہو بہو جو صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی کہتے شریع کشن ارجن سے مجھے لگتا ہے کہ ارون شوری نے بھگوت گتہ پڑھی نہیں اگر پڑھی ہوتی تو اسلام کے خلاف نہیں لکھتے تو آپ کو صحیح جاننے کے لیے دونوں خطابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا آپ کہہ رہے ہندو ازم آیا بد لاکھوں لوگوں کو مارا آپ بولتے قتل ہوا نہیں آپ شاید بھول گئے آپ نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہی نہیں تو ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھیں گے یہاں بھی کئی لاکھوں لوگوں کا قتل ہوا ہے نہ ہی صرف مہابارت کے اندر لکھا ہے آپ دیکھیں اشو کا پھر وہ دنیا کو تیاغ کرتا ہے اور پھر وہ سند سادو بن جاتا ہے لیکن پہلے تو قتل کیا گئے تو آپ دیکھیں یہ ہسٹری میں یہاں بھی قتل ہوا جڈائزم میں بھی ہے کرشانیٹی میں بھی اسلام میں بھی جہاں بھی آپ دیکھتے کچھ جگہ جو جھگڑا ہوا لڑائے ہوئی وہ حق اور باطل کے درمیان صحیح اور کئی جگہ آپ دیکھیں یہ معصوم لوگوں کا قتل کیا گیا آپ جانتے مذہب کے نام پہ جو سب سے زیادہ قتل کیے وہ کرسیڈرز نے عیسائیت کے نام پہ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا عیسائیت کے نام پہ اگر آپ دیکھیں گے ایک شخص جس نے سب سے زیادہ قتل کیا دنیا میں کون ہے سب سے زیادہ قتل کیا دنیا میں ہٹلر ہٹلر جوس کا قتل کیا سکس ملین کتنے سانٹ لاکھ لوگوں کا قتل کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عیسائیت غلط ہے اگر ہٹلر نے سانٹ لاکھ یہودی کا قتل کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عیسائیت اور بائبل یہ سکلاتی ہے میں بائبل پڑھا ہوں کیونکہ ہٹلر نے سانٹ لاکھ یہود کا قتل کیا ہم عیسائیت کو دوش نہیں دے سکتے لیکن میں جانتا ہوں کہ عیسائیت کے نام پہ جو ہولی وار کہا جاتا ہے کورسیڈرز نے ہزاروں لوگ کو اپنے صرف مذہب کو نورٹ کرنے کے لیے لاکھوں لوگ کا قتل کیا تو آپ دیکھیں یہ کئی تاریخ ہے ہندوستان میں ہے ہندوستان کے بھار بھی ہے ہندویزم میں بھی ہے بودھزم میں بھی ہے آپ دیکھیں یہ کرشانیٹی میں بھی ہے اسلام میں بھی ہے لیکن جب ٹکرہ ہوتا ہے حق اور باطل کا تو حق کے لیے باطل کے خلاف ہمیں لڑنا ضروری ہے تو یہ آپ کی غلط سہمی ہے آپ کا دوسرا سوال کیا ٹیرریس لوگ نے کچھ ٹیرریس لوگ نے اسلام کو بدنام کیا ہے اور آپ نے کہا جیسے میں نے کہا کہ جو میڈیا جسے ٹیرریس کہتی ہے وہ ٹیرریس کون سے ٹیرریس ہے وہ میں جاننا ضروری ہے کون سے ٹیپ کے ٹیرریس ہے کہ وہ جو لوگ جو غلط کام کر رہے ان کے دل میں دہشت پیدا کر رہے تو صحیح قسم کے ٹیرریس ہے جیسے بغت سنگھ ٹیرریس تھا لیکن اچھا تھا اس طریقے سے اگر کوئی مسلمان غلط لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہے حق کے لیے تو صحیح ہے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دیرہ بلیک شیپ نہ کمیونٹی کچھ مسلمان صرف نام کے لیے اور اکثر لوگ سمجھتے نہ ہی گیر مسلم مسلمان بھی سمجھتے وہ جہاد کیا سمجھتے اگر کوئی بھی مسلم کسی وجہ سے لڑ رہا ہے چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو چاہے وہ نام کے لیے ہو چاہے پیسے کے لیے ہو چاہے زمین کے لیے اسے کہتے جہاد یہ غلط فہمی ہے جہاد کی معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان تمنالوجی میں ہماری خود کی غلط نفس سے جہاد کرنا اسے کہتے صحیح جہاد معاشرے کو صدار نہ کو کہا گیا جہاد جنگ کے میدان میں سیلف ڈیفنس میں لڑنا اسے کہا گیا جہاد تو میڈیا اسے غلط فیلا رہی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہے کہ صحیح میں ٹیرریسٹ کون ہیں جو صحیح طور پہ معصوم لوگ کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے نمبر ون ٹیرریسٹ آج کی تاریخ میں پرانی بار چھوٹ دیئے آج کے تاریخ میں معصوم لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے میرے حساب سے نمبر ون ٹیرریسٹ ہے جارج بوش آپ جانتے کہ سب سے طاقتور ملک یو ایسے سب سے کمزور ملک افغانستان پہ بوم پھیک رہا ہے یہ کیا مردانگی کیا مردانگی کہتے بوم پھیک رہا ہے اوپر سے اور ہم دیکھتے کس کے لیے الزام لگاتے بن لادن پہ میں بن لادن کا دوست نہیں ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں بن لادن اچھا ہے کہ برا ہے اسامہ بن لادن کو میں ملا نہیں ہوں میں جانتا بھی نہیں ہوں تو یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن ٹیریسٹ ہے ہی کہنے لیکن اگر مان بھی لو جتنے پروف ہے سب غلط ہے افغانستان بولتی ہے یو ایسے سے آپ ہم کو پروف دو وہ پروف دیتے مشرف کو ٹونی بلیر کو پروف مانگ رہے افغان لوگ دیرے مشرف کو ٹونی بلیر کو یہ کدھر کا انصاف ہے کیونکہ ان کے پاس پروف ہے ہی نہیں اگر مان بھی لو مان بھی لو بحث کے طور پر فوسیک آف آرگیومنٹ اگر ایک شخص نے ایسا غلط کام کیا آپ ایک شخص کے لیے کیا سارے دیش کے اوپر بمدار سکتے ہزار لوگ کا قتل کر رہے کیا حق ہے ان کو پھر جاتے عراق کے پاس ہزار لوگ کو مارتے میں یہ نہیں کہتا ہوں صدیم حسین اچھا انسان ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں میں جانتا ہوں کافی غلطیاں کی لیکن جو عراقی لوگ صدیم حسین کے ٹائم پہ جو ان کو تخلیف ہو رہی تھی ابھی اس سے کئی زیادہ ہو رہی ہے کئی زیادہ کون کر رہا ہے جارج بوش یہ تو میں نے پانچ سار پہلے کہا تھا آسٹیلیا میں جب مجھے امریکن کانسلیٹ نے پوچھا تھا سوال کہ تو میں نے اس وقت کہا تھا چند مہنے بعد دو تین مہنے بعد 11 سپٹیمبر کے بعد آئے کنسیڈر نمبر ون ٹیئرسٹ ٹو بی جارج بوش اور ہیڈلائنز میں آئے تھا آج تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جارج بوش ٹیئرس نمبر ون ہے امریکہ میں بھی جب ایک سروے ہوا تھا ایک پرائیوٹ ارگنیزیشن میں سروے کی تھی USA میں جاننے کے لیے تین نام دیئے انہیں کون سب سے بڑا ٹیئرسٹ ہے عسامہ بن لادن صدیم حسین یا جارج بوش نمبر ون ہمیشہ جارج بوش ہے گیر مسلم بھی کہتے ہیں سب سے نمبر ون ٹیئرسٹ ہے جارج بوش سب سے لویس پرسند جس کو ملا ہے سیونٹ سری پرسند اور کچھ لوگ نے سیونٹی ایٹ پرسند لوگ نے کہا کہ ٹیئرسٹ نمبر ون جارج بوش ابھی انہیں پتا لگ رہا ہے پانچ سال بعد چھ سال بعد میں تو پہلے کہا تھا تو تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ میڈیا ایسے لوگ کو لے کے اچھال رہی ہے اور میڈیا بدنام کر رہی جو حالات ہو رہی ہے کوئی بھی مذہبی چاہے ٹیمپل ہو چاہے چرچ ہو چاہے مسجد ہو قرآن میں لکھا ہے اس کو ڈسٹروئی نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی قرآن کی آیت ہے دو نوٹ ڈسٹروئی ٹیمپلز چرچز پلیسز آ ورشپ غلط ہے تو قرآن میں بھی لکھا ہے تو کوئی بھی شخص یہ کرتا ہے ٹیمپل یا مسجد یا مونسٹریز یا سینگوگز کو توڑتا ہے تو یہ انسانیت کے خلاف ہے اور قرآن مجید کے خلاف بھی ہے حب دانسل کوشن